ہمسکار دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا بکری کے دودھ پینے کے عدبود پیدے کے بارے میں بکری کا دودھ ہمارے سریر کے لیے بہت ہی زیادہ لابکاری ہوتا ہے اس کے دودھ میں پروٹین کیلسیم تتھا ان پوشک تت بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے جو ہمارے سریر کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے بکری کا دودھ ہماری ہڈیوں کو مجبورت کرنے میں بہت ہی زیادہ کارگر ہے مطروں بکری کا دودھ آپ کو آسانی سے گاؤں میں مل جاتا ہے سہروں میں بہت کم ملتا ہے سہروں میں بہت کم لوگ پالتے ہیں مطروں بکری کا جو دودھ ہوتا ہے پانچ ہزار روپے لٹر ملتا ہے جیہاں دوستوں آپ کو سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی کہ آخر کار کیا بات ہے کہ بکری کا دودھ جو ہے پانچ ہزار روپے لٹر ملتا ہے جیہاں دوستوں سہروں میں جو ہے بکری کا دودھ پانچ ہزار روپے لٹر بکتا ہے اور گاؤں میں آپ کو ساشتہ مل جائے گا یعنی کی پچاس سے ساٹھ روپے لیٹر آپ کو بکری کا دودھ مل جائے گا اور مطروں سہروں میں اس لیے مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ سہروں میں ڈینگو ملیریا جیسی خطرناک بیماریاں تانڈب کرتی ہیں جس کے کارن جو ہے اس کے دودھ کی جو مانگ ہے بڑھ جاتی ہے اس کارن اس کے دام بھی بڑھ جاتے ہیں دوستوں کیونکہ جو بکری کا دودھ ہوتا ہے ڈینگو ملیریا جیسی خطرناک روگوں کو جڑ سے سماپت کر دیتا ہے جی ہاں دوستوں اس کا پریوک کیسے کرنا ہے ہم کس پرکار سے ملیریا جیسی بھیانکر روگوں سے ڈینگو جیسی بھیانکر روگوں سے ہم چھوٹکارہ پا سکتے ہیں تو چلیے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں اور ہم کس پرکار سے اپنے شریر کی کمجوری کو دور کر سکتے ہیں کس پرکار سے ہم اپنے شریر کو ہشٹ پشٹ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں مطروں یدی آپ کو ڈینگو مولیریا جیسی خطرناک بیماری ہے تو ایسی ستھیتی میں کیا کرے دوستوں کہ آپ جو ہے کھانا کھانے سے پہلے صبح صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے پھر سونے کے بعد بکری کا ایک گلاس دودھ لینا ہے اور تاجہ بکری کا دودھ لینا ہے صبح صبح ایک گلاس ٹھیک ہے اور اس کو دوستوں جو ہے آپ کو پینا ہے اور یہی کریہ آپ کو لگاتار تین مہینے تک کرنا ہے اور تین مہینے کے اندر دوستوں آپ کا جو ڈینگو کا روگ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوستوں آپ کو ساتھ میں جو آپ کی دوائیاں چل رہی ہیں ڈونکٹروں کے دوارہ اس کو بھی جاری رکھیے گا ٹھیک ہے دوستوں تو آپ کا جو ڈینگو روگ ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ دوستوں جو ہمارا جو ہمارا جو بکری کا دودھ ہوتا ہے وہ بہت ہی جیدہ پاورپول ہوتا ہے اور ہمارے سریر میں ایک ارجہ کا سنچار کرتا ہے جس کے کارن جو ہے ہمارے سریر میں سکتی آ جاتی ہے یعنی کی بلکی بردی ہوتی ہے جس کارن ہمارے سریر میں روگوں سے لڑنے کی جو چھمتا پرڑالی ہے وہ ہے بہت جلدی بکسٹ ہوتی ہے اور جس سے ہم روگوں سے بچ جاتے ہیں تو دوستوں آپ اس کا پریوک کریے اور جو ہے ڈینگو ملیریا جیسی خطرناک بیماریوں سے چھٹکارا پائیے اور یا دی دوستوں آپ جو ہے سات پتی تلسی چوا چوا کر کے کھاتے ہیں اور بکری کا ایک گلاس اوپر سے دودھ پی لیتے ہیں تو دوستوں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے آپ کا جو ڈینگو روگ ہوگا ملیریا روگ ہوگا وہ ہے ٹھیک ہو جائے گا آپ تلسی کے پتی کے ساتھ بھی بکری کے دودھ کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اور دوستوں یا دی آپ کے شریر میں کوئی کمجوری ہے آپ بہت جلدی تھک جاتے ہیں یا پھر مطروں آپ کے سر میں درد بنا رہتا ہے آنکھوں کے روشنی کمجور ہے تو ایسے اس تھیتی میں کیا کریں دوستوں کہ آپ کو جو ہے بکری کے ایک گلاس دودھ میں آپ کو پانچ کاجو پانچ کسمس پانچ بادام ان تینوں کو اچھے سے کوٹ پیس کر کے ان تینوں کو پاورڈر کر لیں پاورڈر کرنے کے پششات ان تینوں کو جو ہے بکری کی ایک گلاس دودھ میں اچھے سے ملا لیں ملانے کے پششات اس کا سیون کریے دوستوں لگتار دو مہینہ سیون کریے آپ کے سریر کا کائکلپ ہو جائے گا یعنی دوستوں آپ کا سریر جو ہے ہرشٹ پشٹ ہو جائے گا دوستوں آپ کو معلوم ہے روگ ہمیں کب پکڑتا ہے جب ہمارے سریر میں کوئی کمجوریاں ہوتی ہیں تب ہی ہمیں روگ دبوچ لیتا ہے تو ایسی ستھیتی میں آپ کیا کریں کہ اپنے آپ کو کمجور نہ ہونے دیں خود کو کمجوریوں سے بچائیں اور کسی کے بھی جھوٹے برطن کا پریयوگ نہ کریں کسی کے ہنکی کا پریयوگ نہ کریں ٹھیک ہے دوستوں اور کسی سے بھی ہاتھ نہ ملائیں کیونکہ ہاتھوں کے دوارہ بھی ہمارے سریر میں جہریلے کٹانو پرویش کر جاتے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں اور آپ جو ہے نمستے کر کے ابھی وادن کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور دکھنے میں بھی ہمیں اچھا لگتا ہے تو دوستوں میں نے آپ کو جو ہے بیماریوں سے بچاؤں کے اپایاں بتائی ہیں کہ آپ کس پرکار سے بیماریوں سے اپنا بچاؤں کر سکتے ہیں اور آپ کو میں نے بکری کے دودھ کے پیدے بھی بتائے ہیں کس پرکار سے آپ بکری کے دودھ کا پریयوگ اپنے روگوں کو ٹھیک کرنے کے لئے کر سکتے ہیں تو آسا کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اور آپ اس کا بھرپور لائب لیں گے تو دوستوں جدی آپ کو یہ جانکاری پسند آ جائے ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں